اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا تو کون ان کا کلم پکڑ سکتا ہے اہباب پر زور اصرار نہ کرتے تو یہ بندہ اپنے گوشہ گمنامی میں مست رہتا پھر بعض باتیں ایسی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال ہوتا ہے کہ آئے یا یہ لکھنے کی اہم بھی یا نہیں مثلا یہی کہ فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے کوئی ادھاریا اس وقت تک پریس میں نہ دیتے تھے جب تک مجھے دکھانا لیتے تھے کئی بار عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ خود اچھی انگریزی لکھنے لگے ہیں لیکن وہ نہ مانتے اور اگر میں کوئی لفظ یا فکرہ بدل دیتا تو وہ ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہونے لگتی پھر فیض صاحب کے تعلق سے وہ راتیں یاد آتی ہیں جب ہم بھی ہمٹیالہ ہم نے والا دوست راوی کے کنارے ٹیلتے رہتے اور ساتھ ساتھ علم اور عدب کی باتیں بھی ہوتی رہتی یہ حضرات مختلف ذاویوں سے سوال کرتے اور یہ بندہ اپنی فیم کے مطابق جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتا اور یہ بات تو نسبتاً حال کی ہے کہ ایک روز صاحب نے صبح صبح مجھے آن پکڑا اور کہا ایک کام سے آیا ہوں ایک تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوروپ میں آج کل آٹ کے کیا رجانات ہیں اور آٹ پیپر کیا چیز ہوتی ہے دوسرے میں وارٹر کلر اور آئل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنا چاہتا ہوں اور ٹھومری دادرہ کا فرق بھی چند لفظوں میں بیان کر دیں تو اچھا ہے میں نے چائے پیتے پیتے سب کچھ حرض کر دیا اٹھتے اٹھتے پوچھنے لگے ایک اور سوال ہے غالب کس معنی کا شاعر تھا اور کس زبان میں لکھتا تھا وہ بھی میں نے بتا دیا اس کے کئی ماہ تک مراقعات نہ ہوئی ہاں اخبار میں پڑھا کہ لہور میں آٹ کاؤنسل کے ڈریکٹر ہو گئے ہیں غالباً اس نوکری کے انٹرویو میں اس قسم کے سوال پوچھے جاتے ہوں گے اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے اور فیض صاحب کے بعد کے مجموعے دست سبا اور زندہ نامے کا اور اب کیونکہ اس کا پسمندر راز میں نہیں رہا بعض علکوں میں بات پھیل گئی ہے لہذا اسے چھپانے کا کچھ فائدہ نہیں فیض صاحب جو جیل میں گئے تو ویسے تو ان کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی لیکن کاغذ کلم ان کو نہیں دیتے تھے اور نہ شیر لکھنے کی اجازت تھی مقصد ان کا یہ تھا کہ ان کی آتش نوائی پر قدغن رہے اور لوگ انہیں بھول بال جائیں لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ تدویر کنز بندہ تقدیر کنز خندہ فیض جیل سے باہر آیا تو سالم تانگہ لے کر سیدھے میرے پاس تشریف لایا اور ادھر ادھر باتیں کرنے کے بعد کہنے لگے اور تو سب ٹھیک ہے لیکن میں سوچتا ہوں میرے عدوی مستقبل کا اب کیا ہوگا میں نے مسکراتے ہوئے میج کی درواز میں سے کچھ مصفدے نکالے اور کہا یہ میری طرف سے نظر ہیں پڑھتے جاتے تھے حیران ہوتے جاتے تھے فرمایا بلکل یہی جذبات میرے دل میں بھی آتے ہیں لیکن ان کو کلم بن نہ کر سکتا تھا آپ نے اس خوبصورتی سے نالے کو پابندے نیک کیا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے میں نے کہا برادر عزیز تم پر جیل میں جو گزرتی تھی اسے میں یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتا ورنہ من آنم کے من دانم بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو بلکہ اس میں میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے اور ہاں نام بھی میں تجویز کیے دیتا ہوں آدھے کلام کو دست سبا کے نام سے شائع کرو آدھے کو زندہ نامے کا نام دو اور اس پر بھی ان کو تعمل رہا بولے برا لگتا ہے کہ ایسے کلام پر جس پر ایک محبے صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا اپنے نام سے منصوب کروں میں نے کہا فیض دنیا میں چراخ سے چراخ جلتا آیا ہے شیکسپیر بھی تو کسی سے لکھوایا کرتا تھا اس سے اس کی عظمت میں کیا فرق آیا اس پر وہ لا جواب ہو گئے اور رکت آری ہو گئی فیض صاحب میں ایک اور بات میں نے دیکھی بڑے ذرف کے آدمی ہیں ایک طرف تو انہوں نے آج تک کبھی کہ یہ راز افشانہ کیا کہ یہ مجموعے ان کی نتیجہ اے فکر کا نتیجہ نہیں ہیں دوسری طرف جب لینن انام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل میرے سامنے ڈیر کر دیئے کہ اس کے اصلی اقدار آپ ہیں اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں بیان کرنے لگوں تو ایک کتاب ہو جائے لیکن جیسا پہلے میں نے ارس کیا نمود و نمائٹ سے اس بندے کی طبیعت ہمیشہ نفور رہی ہے یہ مضمون ابن انشاء کا اور ابن انشاء نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے ایک دوست تھے جو غفران چیچا وطنی کے نام سے ذمیدار اخبار میں مضامین اس طرح کے لکھا کرتے ہیں لہٰذا انہوں نے اسی طریقے سے یہ لکھا اور میں سوچا کہ چیچا وطنی لہجہ بہتر رہی ہے